ہلو فرنڈ میں راکیس روسن لرن ٹیک ٹو ٹیک چینل سے آج جو میں ویڈیو لائیا ہوں اس پر باتیں کریں گے کہ آپ بی سی اے بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن کوس کے بعد آپ کے کون کون سے کاریئر آپسنس ہو سکتے ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کئی بار بچوں میں کنفیجن ہوتا ہے میں نے بی سی اے کر لیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے جوب کرنا ہے آگے کے پڑھائی رکھنے ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے کنفیجن ہوتے ہیں بچے تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو لائیا ہے اور اس پہ ہم لوگ چلیے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو میرا سجیسن ہے میرے میں آج آپ کو تین سجیسن دوں گا کہ اگر آپ نے بی سی اے کیا ہے تو آپ کس کس فیلڈ پہ جا سکتے ہو کیا کیا کر سکتے ہو اب آپ کی مرضی آپ کوئی بھی سجیسن آپ میرا لے سکتے ہو تو میں سب سے فرس سجیسن دوں گا کہ بی سی اے کے بعد آپ کو ایم سی اے کرنا چاہیے بی سی اے کے بعد آپ کو ایم سی اے کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی انڈسٹری میں آپ جاتے ہیں تو بی سی اے کی ویلو اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی ایم سی اے کی ہوتی ہے ویلو بی سی اے کے بھی ہوتی ہے بڑ ایک لیبل تک جانے کے بعد آپ رک جاتے ہیں کبھی بھی ایک بی سی اے کے اسٹوڈنٹ کو پروجیکٹ مینجر یا اچھے پوسٹ پہ وہ نہیں ڈالتے ہیں ہمیشہ ایم سی اے کے بچوں کو ہی ڈالتے تھے ایک لیبل تک تو آپ کو گروہ ہوگا پر ایک لیبل پہ جا کے آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کیول بی سی اے کوالیفیکیشن کے چلتے ہیں میرا جو گروہ ہے وہ رک چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے آپ کو ایم سی اے کرنا چاہیے یہ میرا سب سے پہلا سجیسن ہے اگر آپ نے بی سی اے کیا ہے تو اب ایم سی اے کے لیے جو ہے آپ ڈیفرنٹ انٹرانس دیکھیں آپ ریپوٹیڈ کالیج میں جا سکتے ہیں اور پھر ایم سی کے لیے پہ آپ کے پاس تو اپسن ہے ویسے تو میرا ہمیشہ سجیسن ہوتا ہے کہ آپ تھری ایر کریں کیونکہ یہ جو ڈگری ہوتا ہے یہ آپ کے لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے تو لائف ٹائم تک آپ کو بولا جائے گا کہ آپ نے تھری ایرز کا ایم سی اے کیا ہے اور آپ ٹو ایرز کا کریں گے تو لائف ٹائم تک بولا جائے گا کہ آپ نے جو ہے لیٹرال انٹری کیا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو فرق آئے گا تو پہلا اپسن کیا میں نے دیا آپ کو ایم سی اے کرنے کا اب میں دوسرا اپسن پہ آتا ہوں دوسرا اپسن یہ ہے کہ جب آپ بی سی اے پڑھتے ہیں تو کئی بار کئی پیپر ایسے ہوتے ہیں جو مینجریل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک باری آپ کا مینجمنٹ کی طرح پر انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے تو بی سی اے کے بعد آپ ایم بی اے یا پی جی ڈی ایم کے کورس میں بھی جا سکتے ہیں آپ ایم بی اے یا پی پر یہ میرا سیکنڈ پری فرنس ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میرا سیکنڈ سجیسن ہے فرسٹ تو آپ کو ایم سی اے میں ہی جانا چاہیے کیونکہ آپ کی اگر ڈگری شروع سے آخری تک ایک ہی سٹریم میں رہے تو وہ سب سے زیادہ بھی وہ آپ کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے پر سپوز دیٹ آپ کا من چینج ہو جاتا آپ کو لگتا ہے کہ میرا کچھ کریئر آپسن میں دوسرا لے سکتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں تو پھر آپ ایم بی اے میں جا سکتے ہیں یا پی جی ڈی ایم میں جا سکتے ہیں پر اگر چونکہ بی سی اے کرنے کے بعد آپ ایم بی اے پی جی ڈی اے میں جائیں گے تو آپ کو محنت بہت کرنے پڑیں گے آپ کو بہت سارے سکلز اپنے ڈیبلپ کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ ایک مینجریل سکلز آپ کے اندر آ پائے گا ٹھیک ہے تو دوسرا اپسن کیا ہے ایم بی اے کرنے کا اب جو تیسرا اپسن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بولو کہ آپ جواب کر سکتے ہو پر میں نے پہلے اپسن میں یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ بی سی اے کے بعد اگر آپ جواب کروگے تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ سٹک ہو جاؤ گے کہیں نہ کہیں جا کے آپ رک جاؤ گے اور آپ کو اس سمیے محسوس ہوگا کہ میرے لیے بی سی اے چکی میں کیا ہوں اس لئے میرا گروت جو ہے وہ رک چکا ہے اور اس ٹائم ہو سکتا آپ کے فائننسیل پوزیسن آپ کے فیملی پوزیسن آپ کی سادھی ہو چکی ہے یا آپ آپ جو ہے پڑھائی جاری نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا ڈی موٹی بیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو تیسرا اپسن آپ سوچ رہے ہوں گے میں جواب کروں گا بلکل جواب کا دوں گا میں بٹ اگین اس کے لئے میرا ایک کنڈی سٹ اگر بی سی اے کے بعد اگر آپ جواب میں جا رہے ہو بلکل آپ جاؤ پر بہت سارے ریپوٹڈ کمپنی ایسے ہیں جو آپ کو جواب میں لیتے ہیں پھر دو سال کا ایم ایس کورس کراتے ہیں بیٹس پلانی اور بہت ہی ریپوٹڈ انسٹیچوٹ سے اور پھر وہ آپ کو جو ہے بونڈ پہ تین چار پانچ سال تک کے لیے وہ اپنے کمپنی میں آپ کو جواب دیتے ہیں جیسے میں ایک ایک جامپل لوں گا ویپرو کا جو ویپرو ہے وہ بی سی اے بی اے سی کے بچوں کو اٹھاتے ہیں جن کا نام ہے ویپرو ایکیڈمی اور ساپٹر ساپٹر انجینئرین وہاں پر وہ ایم ایس کرواتے ہیں آپ کو ماسٹر ٹگری دو سال کی کرواتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو پیسہ بھی دیتے ہیں وہ کورس بھی کراتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں اب کوئی کمپنی آپ کو کورس کرا رہی ہے تین لاغ چار لاغ روپے کی اور پھر آپ کو پیسے بھی دے رہی ہے آپ کو سٹائپنڈ بھی دے رہی ہے وہ بھی کم نہیں بیس آجار پچیس آجار اٹھارہ آجار تک تو obviously وہ اس کمپنی کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہوگا yes آپ کو وہ کمپنی بولے گی کہ آپ کو میں خود ماسٹر ڈگری کراؤں گا اٹھارہ ہے اور آپ کو انکم بھی ہو رہا ہے آپ کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے پر اس کے بعد ان کمپنی کا ایک بونڈ ہوگا کہ آپ کو اتھنے سال اٹھلیسٹ میرے کمپنی میں کام کرنا پڑے گا دیکھو یہ تو بنتا ہے کوئی کمپنی آپ کے اوپر پانچ لاک سات لاک جس لاک خرج کر رہی ہے تو وہ تو چاہے بھی کہ اس کے کمپنی میں آپ کام سے چار پانچ سال تو کام کرو اور پھر اور وہ بھی کوئی خراب کمپنی نہیں برانڈٹ کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے ریپٹیٹ کمپنی ہے جہاں پر میرے حساب سے جب آپ کوئی کمپنی جوئن کرتے ہیں تو دو چار پانچ سال تو کام کرنے چاہیے کیونکہ سوات کے ایکسپریئنس بہت مائنے رکھتا ہے تو آپ وہاں جوئن کریں گے اور پھر آپ کا جو کریئر ہے آفٹر کمپلیٹنگ دا کوس پھر آپ کو اپوائنمنٹ مل جائے گا جو کمپنی آپ کو کوسٹ کرا رہی ہے اور وہاں پر اچھا خاصہ آپ کو پیکج ملے گا چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ ایک دنچ اگین اگن اکورڈنگ تو یور پر فارمس تو یہ تیسرا اپسن تو میں آپ کو تیسرا اپسن جواب کا تو دیا پر یہ جواب کا دیا جو یہ وپرو کراتی ہے یا بہت سار ایسے کمپنی ہے جو کیس طرح کے کورس کراتی ہے آپ اس کو جوائن کرو ٹھیک ہے تو وہ جواب پی ہو گیا آپ کا ایک طرح کیونکہ آپ کو سٹائپنڈ مل رہا 1820,000 روپے میں نے کہا اور ایک طرح سے آپ ماسٹر ڈگری بھی کر رہے ہیں تو پھر سے آپ دیکھیں سوچ رہے ہوں گے یہ تو فرسٹ پوائنٹ پہ آگے بلکل بینا ماسٹر ڈگری کا کچھ نہیں ہاں یا تو آپ کچھ نہیں ہوگی پر آگے جا کے آپ کو لگے گا میرا گروہ جو ہے وہ لکھ چکا ہے تو اس لئے آپ کو کئی نہ کئی MCEA کرنا پڑے گا اور اس سمیہ آپ کئی distance سے کر لیں گے یا کچھ سے کر لیں گے اب اتنے من سے نہیں کر پائیں گے جتنے من سے آپ کریں گے تو میرا بس یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو financially آپ کا family کے through اگر allow کرتے ہیں بھی MCEA کرنے کا تو بلکل MCEA کریں پر MCEA first preference three year second preference laterally ٹھیک ہے تو چلیے friend آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں share کریں comment کریں ابھی بھی کوئی doubt ہے تو ضرور پوچھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کر رہا تو subscribe کر لیں اور بغل میں جو bell ہے red button کے اس کو ضرور click کریے گا